بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے بلو سٹائب ترمو سٹوئر سوٹ کو چک کرنے کے بارے میں کہ اس کو کس طرح چک کیا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا حراب ہے اٹومیٹر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس لئے تو سب سے آناب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو اس کے رحے میں کچھ چیزیں درکار ہوگی اس کو ٹس کرنے کے لئے تو اس میں ایک ادت لیم ہولڈر پلس لیم آپ کو چاہیے ہز بذروریت وائر آپ کو چاہیے نو سپلائر چاہیے پیس ٹیسٹر چاہیے بلو سٹائب ترمو سٹوئر سوٹ چاہیے ڈیبل ایفیک ٹیسٹنگ گوڑ چاہیے اس کو پھر اس ڈائیگرام کے مطابق ہم اس کی کنیکشن کر لیں گے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لئے کہ اس کا یہ جو سلیکٹر سوچ ہے اس کا یہ جو ناب ہے یہ آناب کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس کو چک کرنے کے لئے ہم دو وائر لے لیں گے ایک وائر کو ہم یہ جو بلو سٹائب ترمو سٹوئر سوچ ہے اس کے ایک پوائنٹ کو ملا لیں گے دوسرا وائر دوسرے پوائنٹ سے لے کر اس کے سیریز میں لیم کو لگا لیا جاتا ہے پھر یہ دو وائر جو ہے ہم نے ایتر یہ جو ٹیسٹنگ گوڑ ہے اس میں لگایا ہوا ہے سیریز سرکٹ میں تو اس کو چک کریں گے کہ اس کا یہ جو ناب ہے سلیکٹر سوچے سے یہ آن آپ کرتا ہے یا نہیں تو یہ کس طرح چک کریں گے ہم یہ آن کر دیتے ہیں سیریز سرکٹ کو کہ یہ آن ہے یا آپ حالت میں یا بیچے کرتے ہیں تو یہ اس کا یہ جو ناب ہے یہ آن صورت میں ہے اب ہم اس کو آپ کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ آپ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ آپ چک کر سکتے ہیں یہ آپ ہوتا ہے اس کا یہ جو سرکٹر سوچے یہ آن آپ کرتا ہے تو اس سے پتہ جلتا ہے کہ یہ ٹیک حالت میں ہے دوسرا جو چک کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جس مقصد کے لیے ہم نے لگایا ہوا ہوتا ہے یہ اٹومیٹر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے مطلوبہ ٹمپریچر جب ایسی مطلوبہ ٹمپریچر پہ آ جاتا ہے تو یہ اس کو چاہیے کہ یہ آٹومیٹر کرتا ہے یعنی سائیکل کو آپ کر دے کمپریسور کو بان کر دے تو اب اس کی یہ خاصیت میں چک کرتے تھے کہ آٹومیٹر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے ہم نے یہ برائن لیا ہوا ہے یہ برپ اور نمک میرا برائن ہے اس کے ذریعے سے ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے اس کا یہ جو سنسر ہے سنسنگ غلق یہ اسی لیگوٹ پہ ہونٹا ہو دیتے ہیں اور دھوڑ گل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اگر اس نے اٹومیٹر کر دیا تو یہ جو ہم نے سیریز میں یہ بلپ لگایا ہوا ہے یہ آپ ہو جائے گا اور اگر اٹومیٹر نہیں کیا تو پھر اس کا یہ جو اٹومیٹر والی سسٹم ہے یہ خراب ہے یہ اس کا یہ جو دیبرٹیو میں سے ملٹائل لیپ اور پولی ہو چکا ہوگا یا یا اس کا یہ جو سنسر ہے یہ خراب ہوگا ہوگا یا اس کے اندر یہ جو بلدو سےیا بلدو ہے یہ ellasکر两قل میںپ بلدوں ہی ہے تو اسی وجہ سے یہ پھر اٹومیٹر نہیں کرے گا تو اس طرح اس کو ہم شکہ کر دیں تو اس کی چکہ میں ہم نے ڝا خیال کرنا شاہی ہے یعنی تمام و جوانٹ کو مضبوط ہونا چاہیے اپنے آپ کو اور دوسرے کو جو آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے اور ایک شاب میں اس کو بیجلی کی جڑکے سے محفوظ رکھنا چاہیے پریکٹیکل کی کنیکشن کرنے کے بعد اسے ٹیسٹنگ وارڈ کے ذریعے سے ٹیسٹ کرنا چاہیے تو امید ہے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی